بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خط لکھا گیا کہ سولہ ہزار جو پولیس نفری ہے وہ کم ہے کیونکہ وہ پولیس اہلکار سلاب زدہ علاقوں میں ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں تو مطلوبہ تعداد سیکیورٹی کے ہم فراہم نہیں کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے بلدیاتی انتخابات کو ملتوی کروایا جائے ایک بار پھر سے غیر مہینہ مدت کے لیے بلدیاتی انتخابات کو ملتوی کیا گیا اور پندرہ دن کے بعد الیکشن کمیشن کا اجلاس دوبارہ طلب کیا گیا ہے پھر نئی تاریخ کا اعلان ہو گا اس فرد عمل مختلف سیاسی جماعتوں کا آیا جماعت اسلامی کی جانب سے پاکستان دیریک انصاف کی جانب سے بھی آیا تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے زمنی انتخابات کے بعد کیا حکومت اب بلدیاتی انتخابات سے بھاگ رہی ہے یہ ایک الگ بات ہے کہ وزیرالہ سن نے آج سٹیٹمنٹ دیا کہ ہمارے لیے تو حالات بہت سازگار ہے کیونکہ ہم نے ملیر کی نشست نکالی اور ہم بلدیاتی انتخابات میں بھی اکثریت حاصل کر لیتے پروگرام میں آگے چل کر ہم بات کریں گے امریکی صدر جو بائیڈن نے چند روز قبل بیان دیا تھا پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے کہا تھا کہ غیر محفوظ ہے اب وہاں سے یوٹرن لیا گیا اور امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام محفوظ ہے کیا پاکستان کا فوری طور پر جو رد عمل تھا وہ کام آگیا امریکی سفیر کو بلایا ڈیماز کیا اس کے بعد میں اب امریکہ نے بھی اپنے بیان سے یوٹرن لیا ہے پروگرام کے آخر میں ہم بات کریں گے شاروخ جتوئی قتل کیس مشہور زمانہ شازیب قتل کیس میں شاروخ جتوئی بری کر دیے گئے ہیں یہ دوہزار بارہ کا واقعہ ہے پچیز دسمبر دوہزار بارہ کو جب شاروخ جتوئی نے ساتھیوں کے حملہ شازیب کو قتل کیا تھا اس کے بعد میں تقریباً ایک سال وہ قدمہ چلا اور دوہزار تیرہ میں سات جون دوہزار تیرہ کو سزائے موت سنا دی گئی تھی شاروخ جتوئی کو لیکن وہ پھر اپیل میں گئے اور اس کے بعد میں مس سلسل کبھی معافی نامہ کبھی ملاقاتیں اور ہیرنگز چلتی رہیں سابق چیف دستیس ساخر نصار نے بھی اچانک سے وہاں پر جیل میں چھاپا مارا تھا تو شاروخ جتوئی جس طریقے سے آرام کر رہے تو اس پر مرہمی کا اظہار بھی کیا تھا یہ سب کچھ ہوتا رہا لیکن آج ایک اچانک سے معافی نامہ سامنے آتا ہے کہ یہ معافی ہوئی دونوں خاندالوں کے درمیان میں اور سپیر گورڈ آف پاکستان نے شاروخ جتوئی کو بری کر دیا ہے اس پر سو شدید رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے کیا انصاف کی فتح ہوئی ہے یا پھر شکست اس پر پروگرام میں بات ہوگی اپنے محبادوں کا آپ سے تعریف کروا ہوں ہمیں جوائن کیا سینئے تجزیاکار شہزاد چودری صاحب نے سینئے تجزیاکار سجاد میر صاحب اور سینئے تجزیاکار تاہر ملک صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں تمام محبادوں کا بہت شکریہ شہزاد چودری صاحب کراچی میں ایک بار پھر بلدیاتی انتخابات ملتوی ہو گئے حکومت ب انتخابات کے بارے میں اتنی سیریس نہیں ہے جمہوریت کے آرڈ میں جمہوریت تو لیتے ہیں جمہوریت کا نام تو لیتے ہیں لیکن بدقسمتی سے جمہوریت کو پریکٹس نہیں کرتے اور یہ ہماری سیاسی پارٹیوں کا ایک وطیرہ بھی رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ صرف ابھی کی بات نہیں ہے پشلے تین چار سال سے یہ بلدیاتی انتخابات چاہے پنجاب میں ہوں یا سندھ میں ہوں یا کسی اور جگہ پہ وہاں پر یہ عمل پذیر نہیں ہو پائے اور یہ حکومتیں اپنے ہاتھ میں جو اختیار ہے یہ نیچے نہیں اس کو تقبیس کرنا چاہتی ہیں لوڈ لیول کے اوپر یونین کانسل کے لیول کے اوپر جہابر کے اصل مسائل ہیں لوگوں کے نہ ہی وہاں پر اختیار دیتی ہیں نہ وہاں وسائل دیتی ہیں تو اختیار اور وسائل جو کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو نہ اختیار اور وسائل دونوں ہی وہاں پہ نہیں پہنچ پاتے تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ سندھ کی حکومت ہو یا کوئی بھی حکومت ہو اور خاص طور پر کراچی کے کانٹیکسٹ میں کراچی کے بارے میں دیکھئے سندھ کا اور پیپلز پ پارٹی کا رویہ یہ رہا ہے ان کا خیال تھا کہ اتنے عرصے میں جتنی ایم کی ایم کمزور ہو چکی ہے یہ ایک ایسا نادر موقع جس کے اندر پیپلز پارٹی اپنا ہولڈ جو ہے کراچی کو جمع سکتی ہے انہوں نے میر بھی اپنا لگایا چاہے اس کو پوائنٹ کیا ہوا ہے الیکٹڈ میر نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ایڈمسٹریٹر جیسے کہتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ابھی تک کراچی کو چھوڑنے کی ہمت نہیں کر پا رہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہ ہم نے اس وقت اس کو چھیڑا یا اس وقت کھول دیا تو پھر کراچی ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا پھر جب الیکشنز آئیں گے جنرل الیکشنز تو جنرل الیکشنز میں جس قسم کی منورنگ چاہیے پولیٹیکل انٹرفیرنس ہے یہ انٹرونشن جو چاہیے ہوتی ہے وہ میرا خیالہ ہے پیپلز پارٹی محسوس کرتی ہے کہ اگر کراچی کا انتظام ان کے ہاتھ میں رہے گا شاید بڑی حد تک وہ اس میں کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں پر پائدہ حاصل کر پائیں گے تو مج نہیں لگتا کہ چاہے سلاب ہو یا کچھ اور وجہ ہو کہ یہ پیپلز پارٹی یا سندھ کی حکومت جو ہے اس وقت وہ کراچی میں یا سندھ کے باقی جگہوں کا مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہاں پر ہو رہے ہیں یعنی وہاں پر بھی نہیں ہونے چاہیے کیونکہ وہاں پر تو اصل مسلاب ہے کراچی میں تو اسی سیچویشن نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اگر کراچی کا معاملہ ہے تو پھر آپ کو نظر آتا ہے کہ ایم کی ام کے ہاتھ میں باپس دینے کی اس وقت وہ کر رہے ہیں ہاتھ سے نکالنا چاہتے ہیں اور اس ناپ نے ہاتھ سے چھوڑنا چاہتے ہیں سجاد میر صاحب آپ بھی سمجھتے ہیں حکومت انتقابات سے بھاگ رہی ہے کوئی بھی سباہی حکومت جیسے کہ سجاد چوئی صاحب کہہ رہے تھے اور درست کہہ رہے تھے بلدیاتی نقابہ چاہتی نہیں ہے پنجاب میں تو ہوئے نہیں آج ریپسنس آئے کر دیا پنجاب کی حکومت بلدیاتی لگتا نہیں کر آ رہی ہے خبر پختونخواہ بھی مزارک مزارک بھی ہوتے رہے ہیں کیسے ہوتے رہے ہیں رجلستان کی بات اب چھوڑیئے اس میں کوئی کمنٹی کرنا چاہتا عام طور پر ٹینڈ یہ ہے ہم نے غلطی یہ کی ہے یہ تو تیہ کر دیا آئین بلدیاتی حکومتیں ہوا کریں گی اور بلدیاتی حکومتوں کو ہم نے ٹوٹل آٹھ فی ترمیم کے بعد صوبوں کے سپرد کر دیئے صوبوں کے سپرد کرنے کا مطلب ہے کہ ان کو کیا اکتیارات ہوں گے اس کا فیصلہ بھی صوبے کریں گے اسمبلی کے ذریعے اور یہ الیکشن کب ہوں گے کیسے ہوں گے کیوں کر ہوں گے یہ بھی صوبے کا اتحار دے دیا گیا ہے پنجاب میں اور قانون بن جاتا ہے سندھ میں اور بن جاتا ہے خبر پختونخواہ میں اور بن جاتا ہے جس کی جو مرضی ہوتی ہے جس کی جو حکومتوں کی وہ قانون بنا دیتی ہے اگلی حکومت آتی ہے پرانے قانون قانون کو توڑ دیتی ہے جیسے پنجاب میں ہوا اور نیک قانون کی دارویت ڈال دیتی ہے اور اس کے بعد کچھ نہ کچھ بہانے کر کے الیکشن کو پوسپون کرتی رہتی ہے سندھ میں اس وقت صورتیال جو کراچی کی ہے کراچی میں بہت بڑی لڑائی ہے کراچی میں ایمکی ایک طرح سے دم توڑ رہی ہے اور خیال تھا کہ جب وہ دم توڑے گی تو سبسٹوٹ کوٹیں جو پیدا ہوں گی جیسے ہمارے اسیسمنٹ کی گئی ہوگی وہ بڑی کابو میں رہیں گی قوتیں اور کابو میں رہنے والی قوتیں ہوں گی پیپلز پارٹی کا خیال تھا کہ ان کی کمزوری سے ایمکی ایمکی وہ شاید جیت سکتے ہیں کیونکہ آج تک سندھ ستر سے لے کر آج تک پیپلز پارٹی کو کراچی میں کبھی وہ قوت حاصل نہیں ہو یعنی کہ ستر کے الیکشن میں کراچی کی صرف سات نشستیں تھیں ایمکی ایمکی نہیں تھی اس وقت اس وقت جماعت اسلامی کا زور تھا بلدیاتی الیکشنوں سے پہلے جو ہوئے تھے جماعت سلامی نے اس میں بڑا مارکہ مارا تھا لیکن جب ستر کے الیکشن ہوئے تو جی یو پی ایک نیا فیکٹر آیا سچے جی یو پی اور جماعت سلامی کی نشستیں پانچ تھی اور دو نشستیں یعنی پانچ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک نشست زفرہ منساری کی جماعت سلامی کی حمایت سے حاصل کی گئی تھی اور دو نشستیں صرف پیرا فریقی یہ قرنگی وارا گلیاری وارا گلہ کا جو تھا اس کی سیٹیں جو تھی وہ پیپر سپارٹی کی تھی حفیظ پیرزادہ تھے اور عبدالستارگ گبول تھے یہ لے دے کہ پیپر سپارٹی کے ہاتھ پلے میں یہ تھا بھٹو نے لیاقت جیسے ہم لالو خیت کہتے ہیں اس میں گزرنے کی کوشش کی گولی کی طریقہ گاڑی چلاتا ہوا گزر گیا اور کہا کہ دیکھو میں لالو خیت میں آ گیا ہوں اور وہاں اس نے چونکہ بڑے تھیے لگے ہوتے تھے تھڑے لگے ہوتے تھے ریڈیاں ہوتی تھی ٹریفرک بند ہوتی تھی اور موبین ہائیوے تھی تو اس نے ایک سپر ہائیوے کئی منزلہ ہمارت پر آئی لوگ اس میں شفٹی نہیں ہوئے لوگوں نے کسی بات کو اپٹیشیٹ ہی نہیں کیا تو پیپر سپارٹی اب سمجھ رہی تھی کہ شاید وہ یہ کام کر لے اور دکھا دیں بیچ میں ایمکی ایم کو توڑنے کے لیے کئی خوبتیں بنائے گئے کوئی جو طاقت اثر نہیں کرتی کل بات ہو رہی تھی شاید ایک زمانے میں ایمکی ایم کے لیے نو گو ایریہ تھی وہ کہتے تھے نو گو ایریہ ختم کرو نو گو ایری کیوں کیوں تھی آفار کی جو مہاجر قومی مومنٹ تھی ان کا وہاں ہیڈ پارٹر بھی تھا کبزہ بھی تھا سارا وہ ایک راتے کابز تھے ان کی بلڈنگ کا نام بھی وائٹ آوس تھا جو مشرف نے توڑی اور سب کچھ بسپنٹل کر کے سارے پاور جو تھی ایمکی ایم کو دی تو یہ ساری وہاں کی اتنی کہ شاید اب یہ نہیں چاہا جاتا کہ سبسٹیٹوٹ کوبت کے طور پر کسی طرح بھی پی ٹی آئی اوبر کر سامنے آئے پی پرس بارٹی چاہتی ہے اور اس لئے حکومت بھاگی انتقابہ جماعت سلامی پھر اپنی کوبت پکڑ رہی ہے وائف کاری اپنی کوبت کو جو کسی طرح میں تھی تو یہ ساری سوٹیحال ایسی ہے جو پی پرس بارٹی کی جارہ خوشتوار نہیں ہے اگر کوسپن کرتی ہے ٹھیک ہے طائر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کراچی میں ایک بار پھر سبلدیاتی انتقابات ملتوی کیے حکومت انتقابات سے بھاگ رہی ہے جی بلکل ہر حکومت اور ہر سیاسی جماعت انتقابات سے بھاگ رہی ہے یہ کیوں بھاگ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اقتدار کو اور اختیارات کو اور وسائل کو نیچنی سطح پر منتقل نہیں کرنا چاہتے اور لوکل باڈیز میں نیو انٹرنس آتی ہے سیاست میں نیا خون جس جس پلیٹ فارم سے آئے گا خواہ وہ طلبہ سیاست ہے وہ دلدیاتی ادارے ہیں خواہ وہ مزدور اور کسان کی نمائنگی ہے وہاں ان پولیٹیکل ایڈیڈز نے انٹری بیریئرز لگائے ہوئے ہیں لیکن یہ ہم دیکھ چکے ہیں اور یہ بیان کر چکے ہیں میرے ساتھ دو جو پینلسٹ کہ کس طرح ساری صوبائی حکومتوں اور مینسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کا انٹرسٹ ہی نہیں تو ایسے میں الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کا رول بڑھ جاتا ہے ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ دو ادار آٹھ کے بعد سپریم کورٹ کی ڈیریکشن پہ بلدیاتی انتخابات کرائے گئے اب اگر کراچی جیسے بڑے شہر کو جس کی دو کروڑ کے قریب آبادی ہے تجاوز کر چکی ہے اور دنیا کے ایسی ملکوں سے زیادہ اس کی آبادی ہے پرکستان کا واحد کوسمو پولٹین شہر ہے اگر وہ ایسے گوان ہو رہا ہے کیا ڈھاکہ ایسے گوان ہو رہا ہے کیا ممبئی ایسے گوان ہو رہا ہے اور وہاں پہ ہم ایک سٹی گورنمنٹ کا تصور نہیں دے سکے تو یہ تو ایک جمہوریت پہ بہت بڑا کسچن مارک ہے اور وہاں پہ کرائیم اور پولٹیکس کا بھی نیکسس ہے وہاں پہ مافیا بھی ہیں لینڈ مافیا سے لے کے آئیڈن مافیا ٹینکر مافیا پانی مافیا تو یہ ساروں کو وہاں میں ریاست کمزور دکھائی دے رہی ہے جو سٹیزن شب کا تصور ہے وہ تب بھی براسخ ہوگا جب لوگوں کے لیے شہری حکومت کا تصور ہوگا اب جو جواز دیا گیا ہے میرے خیال سے کہ جی وہاں وہ نفری نہیں ہیں وہ اتنی بڑی تعداد میں نفری جو ہے وہ دوسروں سوپوں سے بھی آ سکتی ہے آرنی کی بھی خدمات لی جا سکتی ہیں رینجرز کی بھی حضر انہیں سندھ میں تو سلاح پایا گئے لیکن کراچی شہر کے اندر تو کوئی سلاح نہیں ہے غیر جمہوری سوچ ہے کہ کراچی میں اپنی مرضی ہے آپ لوگ مسلط کرنا چاہتے ہیں ریاست کی طرف سے اور وہ گورنر کی شکل میں بھی ہوتے ہیں اور وہ کراچی کے میئر کی شکل میں بھی ہوتے ہیں بلکل ٹھیک ہے تاہیر صاحب لوگوں کی چوائسے سے یقین یا اعتماد نہیں کیا جاتا بلکل ٹھیک ہے تاہیر صاحب آپ کا پوائنٹ ہے بریک پر جائیں گے بریک کے بعد بات کریں گے پاکستان کے نیوکلئر پروگرام کے حوالے سے امریکی صدر جو بائیڈن کے دیئے گئے بیان اور اس کے بعد میں امریکہ کا اس پر یوٹن کے حوالے سے جمعیرات کے روز جو بائیڈن نے بیان دیا تھا اس بیان میں انہوں نے پاکستان کے جہوری ہتھیاروں کے حوالے سے کہا تھا یہ غیر محفوظ ہے پھر پاکستان کی جانب سے امریکی صفیر ڈانلڈ بلوم کو طلب کیا گیا اور بطور ڈیمارش اعتجاد کیا گیا اور اس کے بعد میں اب امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ویداند پٹیل کی جانب سے ایک وضاعتی بیان سامنے آیا ہے کہ پاکستان کے اپنے جہوری احساسوں کی حفاظت کرنے کی صلاحیت پر مکمل طور پر امریکہ کو اعتماد ہے تو یہ جو امریکہ نے یوٹن لیا ہے کیا پاکستان کے دباؤ کا یہ شدید ردعمل کا نتیجہ ہے سجاد میرسہ بات یہ ہے کہ مجھے پہلی بات خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے دفتر خارجہ کا تذیعہ درست تھا وہ اس طرح ہوا تھا کہ انہوں نے اسی دن میٹنگ کی اور میٹنگ کرنے کے بعد جو تذیعہ کیا وہ ظاہر وزیر خارجہ کو بتا دیا ہوگا اور بلاول بٹو نے شام کو ہی پریس کانفرنس میں کہا کہ جو یہ پریس کانفرنس کی گئی ہے نہ کسی سیمیدار میں ہے نہ کسی جلاس میں ہے نہ وہ سینٹ کو اختاب کر رہے ہیں نہ اور سیریس جگہ پہ گفتو کر رہے ہیں بات کہ شاید کسی ایسی لائی پوٹ کو بات کرتے کرتے ان کے موں سے یہ بات نکل گئی ہے میرا خیال میں پہلی بار یہ ٹھیک ہوا ہے امریکی جو اسٹیبیشمنٹ ہے اس کو بھی ایک میں چیزیں کہوں گا پنجابی کلبس بول دیتا ہوں کو وقتہ پڑ گیا ہوگا کہ یہ کیا ہو گیا ہے بڑے میاں نے کیا کر دیا بڑے میاں کرتے رہتے ہیں عزیز پڑتے ہیں ان کو پاکستان سے بڑا ایک رابطہ رہا ہے یہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہیں لوگر بل نے انہوں نے پاکستان کی مدد بھی کی تھی اور فان ایشو پر ان کی ہلیری کلنگٹن کی میں نے بار بار کہتا ہوں اور ان کا اس کے معاملے میں کوئی ایک نیگٹیو تاثر تھا جس طرح وہ چاہتے تھے پاکستان کو دیکھے چلنا پاکستان اس طرح چلتا نہیں تھا اس زمانے سے ان کا معیوم کوئی فکس ہوا ہو ہے اور اب یہ بات بھی کچھ لیے بھی ثابت ہو چکی یہ تقریباً کہنا غلط نہیں ہے کہ وہ زیادہ عمر کے ہوئے ہیں ایک لمبے عرصے سے وہ ایک اچھے سفارتکار کے طور پر بھی اور سیاستدان کے طور پر بھی امریکہ کی سیاست پر رہے ہیں اور ہم لوگ کہتے تھے ہم لوگ دنیا والے کہتے تھے کہ ٹرمپ سے جان چڑھانے کے لیے اگر یہی آجائے تو بہت غریمت ہے اور اس صورت میں آئے تھے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کیلئے ایک کامیابی ہے ان کا اسیسمنٹ کیا اور انہوں نے فوراں نہیں بھی مارچ کیا ملی صاحب بچ کہہ رہے ہیں ہمارے دفتر خارجہ کا تجزیہ تھا لیکن اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہیں اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ امریکی جو وائٹ ہاؤس ہے اس کی ویب سائٹ پر بھی یہ بیان شاری کیا گیا تھا لیکن وہ ایک الگ بات ہے دیموکریٹک کارنگریشنل کی جو کمیٹی تھی استقبالیہ کمیٹی جو اس سے خطاب میں کہا تھا لیکن امریکی خارجہ کی بجائے وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے اس معاملے میں اپولوج ایکٹ کے دو رائے اختیار کیا اس کے بعد دفتر خارجہ کا بیان آیا ہے اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کی پوری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ یہ جو بیان ہے یہ کوئی سوچا سمجھا بیان نہیں ہے اور اس وقت نہیں دینا چاہیے تھا اور پاکستان کے ریاکشن سے ان کو اپنے خطے بمقوادات جو خاص طور پر افغانستان سے اور چین سے بابستہ ہیں وہ ذرا ہلتے گلتے نظر آئے تاہیر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں تو امریکہ نے اب یوٹرن لیا امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے بیان آیا ہے کہ اعتماد ہے پاکستان کے جوری ہتھیاروں کی مکمل جو پاکستان اس کی سیفٹی ہے اس حوالے سے تو یہ یوٹرن پاکستان کی سخت ردعمل کا نتیجہ ہے سٹیٹمنٹ نہیں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ وینیو کیا ہے ریڈرن سٹیٹمنٹ ہے اور پالیسی سٹیٹمنٹ ہے یا نہیں تو پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں تھی لیکن پاکستان کا جو رییکشن ہے میں دارت بلکل ٹھیک ہے سر پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں تھی لیکن وائٹ ہاؤس کی ویب سائٹ پر جاری ہوا یہ بیان جو ان کا سارا بیانات وہاں ہوتے ہیں لیکن جو انہوں نے آفیشل پوزیشن لی اس کے اندر انہوں نے پاکستان کے ایڈمی پروگرام کو تسلی بخش اس کے سیفٹی سٹینڈرز کو قرار دیا یہ پاکستان کی محصر سفارتکاری کا نتیجہ ہے جو ریسپونس آیا جو ریزولف آیا اس کے اندر کوئی پولیٹیکل ڈیوائیڈ نہیں تھی اور اس پہ ہمارے وزیر خارجہ بلاور بھٹو کی داد دینی پڑے گی کہ انہوں نے فوری پریس کانفرنس بھی کی سفیر کو بھی طلب دیا کیا اور ایک بڑا بھرپور اور مفصل اس کا جواب دیا تو میرے خیال سے یہ دیکھیں کہ وہ اس حد تک پاکستان کا جو ایڈمی پروگرام ہے اس کے اندر تو امریکہ کا تعاون ہے اگر آپ دیکھیں کہ ایٹیز میں نائنٹیز میں جب سینکشنز یو ایس کی کانگریس میں سینٹ میں جو پاکستان مخالف لابی لگاتی تھی تو اس وقت ریپبلیکن جو گورنمنٹ تھی امریکن پریزیڈنٹ سے وہ بے باوف ہمیں دیتے تھے ہمیں انہوں نے ایک سکسٹین بھی دیئے تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑا اچھا ہے اس کے علاوہ جو میری نسل کے لیے سب سے بڑی پریشانی کی بات ہے کہ پاکستان کو دنیا میں اپنا تاثر جو ہے وہ سافٹ ایمیج بنانا چاہیے ہمارا تاثر دنیا میں خراب کیوں ہیں عالمی رائے آما کے آگے انٹرنیشن میڈیا کے آگے خراب کیوں ہیں اس میں تیس چالیس سال کی ہماری یہ پالیسیز ہیں آج امریکن صدر کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا اور پاکستان کا ایڈمی پروگرام محفوظ ہے اس کے زیفٹی سٹینڈرڈ آئی اے 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 سے سیڈیفائیڈ ہیں لیکن پاکستان کو دنیا کا خطرناک مرک کیوں سمجھا جاتا ہے اس پہ ہماری ایڈ کو غورج کرنا ہوگا کہ کون سی ایسی پالیسی ہیں اور کیا آپ نے ریاست کی سمت کیوں نہیں درست کی کہ آج پاکستان کے پاسپورٹ کا بھی شمار جائے دنیا کے ورس پاسپورٹ میں ہوتا ہے یہاں سے ٹوریزم ختم ہو گیا ہے تو اب وقت ہے کہ ہم اپنے پاکستان کو ایک موڈریٹ ریاست کے دور پہ اس کا تاثر جو ہے وہ درست کریں اس کے لیے ہمیں ہمارا نیکلیر پروگرام محفوظ آتا ہے ہماری خارجہ پالیسی مضبوط ہے ہمیں اپنی معیشت کو اور خارجہ پالیسی کو درست سمت میں استوار کرنا ہوگا شہزا چودی صاحب امریکہ کی جانب سے واضح طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ پاکستان کے اپنے جوری احساسوں کی افاظت کرنے کی صلاحیت پر امریکہ کو مکمل طور پر اعتماد ہے پہلے جو بائیڈن نے جو کہا پھر اس پر یہ وضاحت آئی یہ وضاحت کیا پاکستان کے سخت ردعمل کے بعد آئی ایک تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے جس طرح سے ملک صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے بارے میں دنیا کے اندر جو تاثر ہے وہ ہمیشہ سے ایک بہت بہت کیا کہتے ہیں ڈینجرس ملک کا ہے خطرناک ملک کا ہے اور اس کی وجوہات ہیں بے شمار وجوہات ہیں ہیں ایک نیوکلئر کنٹری ہیں لیکن آپ کے ہاں سٹیبلیٹی نہیں ہے پلٹیکل سٹیبلیٹی بھی نہیں ہے اور اکنومک سٹیبلیٹی بھی نہیں ہے تو دنیا آپ کو بڑے عرصے سے as the most ڈینجرس کنٹری in the world تصور کرتی ہے وہ گاہے بگاہے کبھی یورپین یونین منشن کر دے گا کبھی بائیڈن کر دے گا موقع محل کی مناسبت سے اپنے انٹریس کے حساب سے لیکن یہ آپ کے کانوں میں پڑتی رہے گی بات ایک تو یہ بات ہوگی دوسرا آپ پہ جو اٹامک پروگرام ہے نیوکلئر پروگرام ہے اس کو آئے اے ای اے اور اس کے بعد امریکہ کا جو بیسٹ پیکٹسز کا جو ایک ان کا اپنا نیوکلئر کا نظام ہے ان کے لوگوں نے پاکستان کے ساتھ بیٹھ کے بیسٹ پیکٹسز کے کانٹیکسٹ میں ایک بالکل ویریفکیشن کی ہوئی ہے ان لوگوں نے اور انہیں کہا کہ اس سے بہتر انتظام یا نظام تقریباً ویسا ہی جیسے ویسٹر کانٹریز کے اندر نیوکلئر کانٹریز کے اندر ہے اس سے نہیں بہتر نہیں ہو سکتا تو وہ بھی ہمارے پاس ایک طرح کی سرٹیفکیشن کہہ لیجئے یہ ایکسپٹیبلیٹی ہے دنیا بر میں اور یہ بارہا اس کو شیئر کیا جاتا ہے دنیا کے اندر کہ پاکستان کا نیوکلئر نظام اس لیول کا اور اس نویت کا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی خدا نہ خاصتہ کوئی غلطی کی گنجائش نہیں رہ جاتی having said that بائیڈن نے کیوں کہا ایک ذکر تو کیا آپ کو میر صاحب نے کہ اس عمر کے حصے میں بائیڈن کو پاکستان سے پیار بھی کوئی بہت زیادہ نہیں ہے اور ایک اور چیز بھی یاد رکھنی شاہیے کہ ڈپلومیٹس جو ہوتے ہیں آپ کے ملکے وہ بھی آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی ایڈوائز بھیج دیتے ہیں کہ ہمارے جو ہماری طرف سے یا فورن آفیس یا پریزیڈن کوئی ایسی بات کر دے کیا وجہ ہو سکتی ہے ایک سٹریم آف ویسٹرز تھی واشنگٹن کے اندر آپ نے کیا کیا یہاں کمٹ کیا آپ نے کہا کہ جو روس کے اوپر قرارداد ہے گی سیکیورٹی کانسل میں یا جنرل سیمبلی میں اس کے اوپر آپ کس قسم میں بوٹ دیں گے کیا کسی نے کیا اور نہیں کیا تو پھر اس کے جواب میں آپ کو بائیڈن کی طرف سے یہ جواب سننا پڑا ایک اور فائنل بات کہہ دوں کہ امریکہ کے اندر جسے ہم تصور کرتے ہیں کہ صدر پاکستان یا وزیر جیز آزم پاکستان جو وہ ایک واہ دیاروز پی وہ سٹیٹمنٹ پالسی سٹیٹمنٹ ہو جاتی ہے چار مختلف اور بڑے کلیر پار سنٹرز ہیں امریکہ کے ایک وہاں کا صدر ہے ایک کانگرس ہے ایک وائٹ ہاؤس جسے کہیں گے وائٹ ہاؤس صدر ہو جائے گا پینٹکون ہے اور سٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے تو یہ چار ہیں یعنی پریزیڈنٹ اور وائٹ ہاؤس ایک ہو گئے اور کانگرس اور باقی دو جو ہیں تو اس لیے کوئی بھی پار سنٹر یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی سٹیمنٹ دے سکتا ہے اور دوسرے جو پار سنٹرز ہیں اسے اگری کریں یا نہ کریں اس لیے ایک جمہوریت اس قسم کی جمہوریت کے اندر ضروری ہے کہ اگر کوئی آپ نے پالیسی بنوانی ہے تو ان چار جگہوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا یہ چاروں اس پر اتفاق ہے اس کے بعد وہ پالیسی شکل اختیار کرے گی تو میرا خیال ہے جب تک ہم امریکہ کے نظام کو امریکہ کے طرز کو نہیں پہچان پاتے تو ہم اس کے اوپر اس قسم کا ہمارے ہم اس کی مس پرسیپشن کریئٹ ہو سکتی ہے لیکن ایک اور چیز جس کا ہمیں خیال بلکہ اس کے اوپر اچھا محسوس کرنا چاہیے کہ پاکستان کا اپنا ریاکشن بہت اچھا تھا اور پھر اسی طریقے سے اسی طریقے سے اسی طریقے کا پلان تھا کہ صدر یہ کہے گا اور اگلے دن ہم جو ہے یہ فورن آفیس یہ سٹیٹ اپارٹمنٹ کریکٹیف سٹیٹمنٹ دے دے گا اسی حساب سے انہوں نے کیا ایسا ہی کرتے ہیں اور پاکستان کو خام خامے بہت زیادہ پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے اس نظام کو سمجھنا چاہیے اور اس کے لڑی کو سمجھنا چاہیے بلکہ ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ ہے بریک پر جائیں گے بریک کے بعد شازیب قتل کیس کی بات کریں گے جس میں شاروخ جتوئی کو بری کر دیا گیا ہے ویلکم بیک شازیب قتل کیس کی پروگرام میں اب بات کریں گے شاروخ جتوئی کو بری کر دیا گیا ہے سوشل میڈیا پر اس فیصلے کا کافی زیادہ ردعمل دیکھنے میں آ رہا ہے شہزاد چودری صاحب سے اس کا جواب پہلے لیتے ہیں شہزاد چودری صاحب یہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس فیصلے کے بعد انصاف کی فتح ہوئی ہے شکست جواد بھائی دیکھئے انصاف کی فتح پاکستان میں کم کم ہوتی ہے اور شکست ظاہر ہے واضح جواب تو واضح ہے لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ ہم بھول جاتے ہیں ہماری ایک مکننہ نے ہماری پارلمنٹ نے ایک قانون پاس کیا جس کی روح سے یہ تیپ آیا میرے خیال ہے کہ وہ قانون بن گیا تھا بعد میں وہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی قتل ہوگا نہاق قتل ہوگا پاکستان میں کسی بھی مکان پہ تو ریاست اس کی وارث بن جائے گی یعنی اگر کوئی مقدمہ فائل نہیں بھی کرے گا تو ریاست اس کی وارث ہوگی اور ریاست مقدمہ دائر کرے گی کوئی ایسا نہاق جان کا جانا جو ہے وہ کسی ریاست میں اور پاکستان کی ریاست میں قبول نہیں کیا جائے گا یہ بنیاد تھی اس چیز کی اور بلکل واضح اور صحیح طریقہ تھا اور ایسا ہی ہوا کرتا ہے تہذیب والے جو ممالک ہوتے ہیں معاشر ہوتے ہیں ان کے اندر لیکن اس قانون کا کیا بنا دھجیاں اڑا دی گئیں شاروخ جتوئی صاحب کو آپ مطلب ہم دیکھتے رہے ان کے بارے میں خبریں بھی جانتے رہے دیکھیں یہ زمانہ کیا ہے زمانہ ہے اس وقت پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے سینٹر میں اور سندھ میں تو ہے ہی ہے لیکن جب بھی پہلے کوشش کی گئی شاروخ جتوئی کو بھگوان ہے کہ وہ پھر ان کے بات پکڑ کے لائے بھی گیا پھر ان کو یہاں پہ جیل میں ڈال دیا گیا وغیرہ وغیرہ وہ سب ایک سوشل پیشر کے نیچے ہوا لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ جتنے مقدمات ہیں ان سے خلاصی بھی جا رہی ہے کون کون خلاصی لے رہا ہے اس میں شاروخ جتوئی جیسے لوگ بھی ہیں اس میں وہ لوگ بھی ہیں جن کا اثر و سوخ ہے سندھ کے اندر جن کا پیپلز پارٹی کے لیڈران کے ساتھ اثر و سوخ ہے ہو سکتا ہے اس کے ممبران بھی ہوں یا اس کے سپورٹرز ہوں تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ اپنے تمام تر مقدمات جس قسم کے بھی مقدمات ہیں وہ آپ عدالتوں سے ماف کرانے کے سلسلے میں جا رہے ہیں تو اس میں پھر شاروخ جتوئی بھی نکل جایا کرتا ہے تو آج آپ اگر آپ کو کسی قسم کا نوحہ پڑھنا ہے تو آپ پاکستان کے عدالتی نظام کا تو پڑھیں ہی پڑھیں لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی اس نظام کا بھی پڑھیں جو کہ اپنے فوائد اپنے مقاصد اپنے مقدمات اپنے کیے ہوئے جرم ان پر پردہ ڈالنے کے لیے اپنے آپ کو معافی دلواتا ہے طاقت والے جو انٹائٹل لوگ ہیں سینس آف انٹائٹلمنٹ کی حالت یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت ہر شخص گھبراتا ہے تو وہ خاموش رہے چپ رہے تاکہ اگر وہ کسی امیر کسی انفلوینشل کے ساتھ اگر بھڑ گیا تو انفلوینشل نور مقدم کا کیا بنا کیا ہوا نور مقدم کے معاملے کو کسہ لٹکایا جائے گا ایک دن نور مقدم کا قاتل بھی نکل جائے گا اب یہ لڑکا دوسرا یاز امیر شاید بتانی بچتے یا نہ بچے لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب چیزیں پوسیبل ہیں اس ملک کے اندر اور یہی ہماری آپ کہہ رہے تھے نا ایک سوال جواب میں کہ بائیڈن نے کیوں کہا بائیڈن نے اس لیے کہا کیونکہ اصل حقیقت آپ کی یہ ہے آپ نہ صرف دنیا کے لیے ایک ڈینجرس ملک ہیں آپ ایک دوسرے کے لیے ڈینجرس ملک بن ڈینجرس معاشر بن چکے ہیں گوھر کیجئے اس کو درست کرنے کوشش کیجئے اور لیڈران کا اس میں نائنٹی نائن پرسنٹ ہاتھ بھی ہے رول بھی ہے اور ان کو بہتر کرنے کے لیے بھی ان کی ذمہ داری ہو آپ کا جواب آیا سجاد میر صاحب شاروخ جتوئی مری ہو گئے انصاف کی فتح ہوئی ہے شکست دیکھئے جب شاروخ جتوئی کی بات ہے اس میں قتل تو دن میں ہوا ڈی لائٹ میں ہوا ہے لیکن اصل بات ایٹیٹوٹ تھا شاروخ کا جس نے لوگوں کو جو تھا ایریٹیٹ کیا ہے اور وہ یہ تھا کہ وہ فتح کا نشان بناتا ہوا دکلتا تھا ڈالس سے گویا وہ بہت تیر بار دی ہے تو آج بھی بڑا ہے اور یقیناً طور پر بہاستر لوگ تھے انہوں نے مخالفین کو سے یہ راضی نامہ بھی کیا اور یہ بھی ہوا کہ جب وہ جیل میں رکھا گیا تو وہ جیل میں رہنے کی بجائے ہوتل یعنی کہ ہسٹل کے نام پر ایک طرح کے فائل سٹار ہوتل میں رہتا تھا اور یہ ساری بلکہ ایک پر تو ایک سٹوری آئی کہ ایک آسپرنٹ تھا جس کی بھی کوئی کہانی کی لیکن اس کی ایک پوری منزل جو تھی وہ گویا ان کا گھر تھا ان کا گھر بنایا ہوا تھا ان کا قریدہ ہوا تھا یا کیا تھا کیا نہیں تھا وہاں اس کو رکھا جاتا تھا یہ ساری صورتیال تھی جو لوگوں کو ایٹریٹ کر دی ہوا یہ ہے کہ انصاف کی فتہ ہے اگر شرست ہے وہ تو ایک طرف ہے ایک چیز ہوتی ہے قانون قانون کے مطابق ہمارے ہاں یہ ہوا کہ اس نے راضی نامہ ہو گیا اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ یہ تو راضی نامہ ہو گیا لیکن یہ تو دیشت گردی ہے کھلے آم اس نے یہ کیا ہے اور لوگوں کو ایٹریٹ کر رہا ہے لوگوں کو اکسا رہا ہے وہ اگر دیشت گردی پر اکسا رہا ہے اس تو اسے سزا بڑھنی چاہیے اب مقدمہ یہ نہیں ہے کہ اس کا قتل راضی نامہ ہونے کے بعد جو اس کے چھوٹ دیا گیا ہے وہ تو قانون یہی کہے گا کہ پھر جناب جی اس کی چھوٹی ہے مقدمہ یہ بن گیا ہے کہ یہ دیشت گردی ہے کہ نہیں ہے اور اس پہ کوئی وہ چھوٹ بھی گیا چھوٹنے کے بعد اس کو سوو موٹر لے کر افتخار چودی نے گفت آتا ہے اچھا اب سوو موٹر لینے کے بعد سپین گوھر کرتا رہا اور ڈلیے کرتا رہا اور اس کو یہ بھی ہوا کہ غالبان ساکرم ساڑی چھاپا مارا تھا اور دیکھا تھا کہ یہ کس طرح تھاٹ کے ساتھ رہ رہا ہے اس کا دیکھا تھا اور شرجیل میمن کا دیکھا تھا کچھ اور معاملہ ہوا تھا وہ تو بڑے بشور واقعات ہیں ساری باتیں ہوئی ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو آپ نے قانون بنا رکھا ہے اس میں سٹیٹ سے زیارہ ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ بعض لوگوں دباؤ ڈال کر یا پیسے دے دلہ کر جو ایک راضی نامہ کر رہتے ہیں اور مجرم چھوٹ جاتا ہے اور اگر مجرم اس طرح کا ڈیٹ ہو تو وہ لوگوں کو ایریٹیٹ کرتا ہے شاہ زیب نے لوگوں کو ایریٹیٹ کیا لیکن سٹیم کو کے سامنے مسئلہ یہ تھا کہ وہ اس کو دیشت گردی مانے یا نہ مانے اور یہ ہے کہ اس کے ایریٹیٹ کرنے کے ایک چھوٹ سے اس کو پھانسی رٹکا دے یا عمرت کیا سزا دے دے جتنی اس نے سزا کٹی اس کو کافی سمجھے مجھے نہیں پتہ فیصلہ آئے گا تو پچھلے کیا کہتا ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ قانون کے مطابق شاہر کوڈس ٹھیک جا رہی ہیں لیکن انصاف کے مطابق یہ ہے کہ لوگ اس سے کچھ نہیں ہیں اور کچھ ہونا بھی نہیں چاہیے جو اس کا ایٹیٹیٹ تھا پھانس زندگی میں کیا کرتا پڑے گا وہ ان کے بندیال کیس تھا شبنم کیس بڑا مشہور اس میں چال لوگوں کو پانس سکرزہ ہوگئے جس کو پہلی بادشاہ زیالہ ماف کر دیا کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ آج بھی بڑے باغثر ہیں اور باغثر کیا ہے وہ شاید اسیمڈیوں میں ہیں یا کہاں ہیں میں کچھ جس ہو کہ ذہن میں کلیر نہیں ہے تو ان کے اس طرح کے باغثر لوگوں کا چھوٹ جانا جو ہوتا ہے بعد میں معاشرے میں بہت سے کباہتیں پیدا کرتا ہے کیا سمجھتے ہیں شاروخ جتوی بری ہوئے شازیب قتل کیس میں انصاف کی فتح ہو گئی یا انصاف کو شکست ہوئی دیکھیں میں ایک بات یہ کہوں گا کہ ورلڈ جسٹس رینکنگ انصاف کی فرامی کیا جو رینکنگ ہے اس میں پاکستان کا ایک سو تیس سے نیچے نمبر ہے اس پہ ہمارے دسکشن ہونی تھی ہے اب یہ جو ایک کیس یہ ہماری اربن میڈل کلاس کا فینامنا ہے کہ ایک کیس کو لے کے ہم آگے چلے جاتے ہیں اب دو ہزار بارہ میں یہ مرڈر ہوا اور قصاص و دیت کا اسی قانون جس سے ریمن ڈیویس صاحب فیضی آگ ہوئے اور وہاں پہ وہ ساری ٹینز ہو گئی پیسے لے کے مدعی جو معاف کرنے کا اختیار ہے قتل وہ کس کا ہے وہ اختیار لوائکین کا جب لوائکین کروڑوں روپے لے لے اسٹریلیا چلے جائے تو پھر میں اور آپ ان کا نوہ لیں جن کا بیٹا مارا گیا ان کو اپنے بیٹے کی قیمت وصول نہیں کرنی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ آپ شاہر و جتوئی کے ساتھ اے پی ایس پشاور کے بچوں کا بھی آپ نوہ پڑھیں نظام میں کہ ان کے جو قاتل ہیں ان کے ساتھ کیوں ہم نے معاہدے کی ہیں ان کے ساتھ کیوں ہم انصاف کے کٹیرے میں نہیں لاسکے ہمیں نقیب اللہ محسود کا بھی نوہ پڑھنا پڑھے گا ہمیں ان سالے ایسائیوال کے بچوں کا بھی نوہ پڑھنا پڑھے گا جن کی آگوں کے سامنے والدین کو گولییں مار دی گئیں اور اس وقت کے وزیر آزام امران خان صاحب قطر سے باپس ہی نہ آ سکے اور ہمیں کراچی میں ایک سو اکتر جو لاشیں گری وہاں پہ اختخار چودری صاحب کی بھالی کی مومنٹ پہ اس پہ انہیں توفیق نہیں اور اسو موٹر لینے کی کہ جب وہ کراچی ائرپورٹ سے باہر نہیں نکل سکے اور ایک سو اکتر لوگ جن میں وقلا بھی تھے وہ انصاف کی فرامی کے لیے قتل ہو گئے تو یہ جو سو موٹر کا اختیار ہے یہ بھی انصاف کی فرامی میں بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ لو رکورڈ میں ٹرائل ہو رہا ہے اور اوپر سے چیف جسٹس سو موٹر لے لیتے ہیں تو اس کو افیکٹ کرتا ہے پھر دنیا کے کس کانون میں ہے کہ ثابت چیف جسٹس جیل میں کیمرے کے سمیت چلے جاتی کیا امریکہ برطانیہ میں ایسے ہو سکتا ہے یہ بھی انصاف کی فرامی کے لیے ایک جج کی عدالت میں وہ چلے گے اور ساتھ کیمرہ مین تھے بعد میں انہیں مادرت کرنی پڑی تو یہاں ساری گنگا ہی اٹری بے رہی ہے صرف ایک دو چاہیے اربن میڈل کلاس فنانون ہے کہ وہ زیادتی دی ہے ٹھیک ہے تاہر صاحب آپ کا جواب آیا بلکل ٹھیک ہے تاہر ملک صاحب شہزاد چوتری صاحب سجاد میر صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے تمام احوانوں کا بہت شکریہ پروگرام آپ نے دیکھا ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظ